مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَعَاتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَرِ نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَاد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خاتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنیری باتوں کے ساتھ اور اس پروگرام میں ہم نے پہلے ووضو کا سنت طریقہ عاملاً آپ کے سامنے عرض کیا کہ ووضو کا سنت طریقہ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نماز کا ڈہنچہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ کھڑے کیسے ہونا ہے اور تکبیرِ تحریمہ کیسے کہنی ہے اور اس کے بعد ہم نے ہاتھ کیسے باندھ رہے ہیں جس وقت ہم نے ہاتھ باندھی ہے تو اس کے بعد ہم نے سنا پڑھنی ہے اکیلے میں اگر ہم اکیلے ہیں تو ہم نے سنا پڑھنی ہے اس کے بعد تعوض پڑھنی ہے اس کے بعد تصمیعہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے صورت فاتحہ اور اس کے ساتھ صورت ملانی ہے لیکن اس دوران ہماری نگاہ جہاں ہم نے سیدہ کرنے وہاں ہونی چاہیے اگر نماز میں ہماری نگاہ کنٹرول ہوگی تو نماز سے باہر گھر میں بازار میں گلی میں محلے میں معاشرے میں بھی ہماری نگاہ کنٹرول میں آجے گی اگر اللہ جللہ جلالہ کی ذات کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اگر ہماری نگاہ کنٹرول نہیں ہوگی تو یہ نماز سے باہر کبھی بھی ہماری نگاہ کنٹرول میں نہیں آسکتی نگاہ کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ دن میں پانچ وقت نماز کے دوران ہماری یہ پریکٹس ہو کہ ہم نے اپنی نگاہ کو جہاں سنت ہے وہاں رکھنا ہے تو آج میں عرض کر دیتا ہوں کہ نگاہ نماز کے کس عمل میں کہاں ہونی چاہیے جس وقت ہم نے تکبیر تحریمہ کرنی ہے اس وقت اور تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہم نے قیام کرنا ہے تو اس دوران ہماری نگاہ مسلسل سجدے والی جگہ پر ہو اور جب ہم رکو میں جائیں گے تو ہماری نگاہ اس وقت ہمارے پاؤں پر ہوگی رکو سے جب ہم قومہ کریں گے تو ہماری نگاہ دوبارہ سجدے والی جگہ پر چلی جائیں گی اور جب ہم سجدے کے اندر چلے جائیں گے سجدے میں چلے جائیں گے تو اس وقت ہماری نگاہ ہماری ناک پر ہونی چاہیے آنکھیں کھلی ہونی چاہیے بعض لوگ سیدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا نماز میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ایسا کرنا غلط ہے آنکھیں کھلی ہونی چاہیے تو سیدے کی حالت میں ہماری نگاہ ہماری ناک پر ہونی چاہیے اور سیدے سے جب اٹھیں گے دو سیدوں کے درمیان جلسہ کریں گے تو ہماری نگاہ ہمارے دامن میں ہونی چاہیے اور جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو اس وقت ہماری نگاہ بھی دامن پہ ہونی چاہیے اور جب ہم دائیں طرح سلام پھیریں گے تو ہماری نگاہ ہمارے دائیں مونڈے پہ ہونی چاہیے اس سے آگے نہیں جانی چاہیے اور جب ہم بائیں طرف سلام پھیریں گے تو اب ہماری نگاہ آزاد ہے مونڈے سے آگے بھی جا سکتی ہے کیونکہ اب نماز مکمل ہو چکی تو نماز میں ہماری آنکھ جو ہے نا وہ پابند بن کے چلے جب نماز کی آلت میں ہماری آنکھ پابند بن جائے گی تو نماز سے باہر بھی ہماری آنکھ اللہ کے حکم کے پابند بن جائے گی جب نماز میں دربار الہی میں کھڑے ہیں اللہ جلالہ کے سامنے کھڑے ہیں اس وقت تک ہماری نگاہ کنٹرول میں نہیں ہوگی تو بازار میں اور مخلوط مجالس میں اور ایسے مواقعوں میں کہ جو پبلک مقامات ہیں وہاں ہماری نگاہ کب اللہ کے حکم کی پابند بن سکتی ہے تو نگاہ کو اللہ کا پابند بنانے کے لیے ہم اپنی نگاہ کو نماز کی آلت میں سنت مقامات کی اوپر پابند کریں انشاءاللہ ہماری باہر بھی نگاہ کابو میں آ جائے گی تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم آپ کے سامنے نماز کی مکمل تفسیرات ارز کر رہے ہیں اس طرح عام کم ہی ہک کیا جاتا ہے تو آپ ازرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور باقی جو نماز کا اگلا ڈانچہ ہے وہ ہم اگری ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ آپ اس کو بھی مکمل دیکھیں تاکہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو جائے اللہ جللہ جلالہ کی ذات ہم سب کو اور عمل میں سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ